پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن سینڈ اسبلی عبدالعزیز جنیجو نے پانچ جولائی کو سیاہ دین قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ پہلے منتخب وزیر آزم کی حکومت ختم کر کے ملک پر مارشاللہ نافذ کر دیا گیا مختلف وفود اور پارٹی کے مقامی رہنماوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمن زلفقار علی بھٹو کو ایک عالمی سازش کے تحت اقتدار سے ہٹا کر تختہ دار پر پہنچایا گیا عبدالعزیز جنیجو نے کہا کہ بھٹو کو شہید کر کے ملک میں فرقہ واریت جبر علاقائیت اور دہشتگردی کا بیج بویا گیا پینتالیس برس گزرنے کے باوجود بھٹو کے خون سے انصاف نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر جنرل زیا اور ان کے ہواریوں نے بھٹو کو شہید کر کے سمجھا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی مگر گھر گھر سے بھٹو نکلا اور ان کی طاقت ظلم اور جبر کا مقابلہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کی سربراہی میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے اور آئندہ کے جنرل انتخابات میں کلین سویپ کرے گی انہوں نے کہا کہ سندھ میں حالیہ بلیاتی انتخابات میں پیپس پارٹی کی جیت نے ایک مرتبہ پھر مخالفین کو پیغام دیا کہ سندھ پیپس پارٹی کا ہوم گراؤنڈ ہے عبدالعزیز جنیچوں نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد دنیا دیکھے گی کہ کے انشاء سمیت تمام شہروں میں پیپس پارٹی ہی فاتح ہوگی اور مخالفین کو عبرتناک شکست نصیب ہوگی